مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا علامہ اقبال کا یہ شیر اس مسجد کے لیے بہت خوبی سٹیک بیٹھتا ہے یعنی جس مسجد میں ابھی ہم کھڑے ہیں جس کے لون کے اندر ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے روبرو ہو رہے ہیں یہ مسجد ویران ہے یعنی مسجد کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر تو موجود ہے لیکن اس کے اندر زمانے سے نماز نہیں ہوئی ہے میرا نام ہے عمر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیریٹیش ٹائم ابھی ہم دلی کے گرین پار کے علاقے میں کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم ایک مسجد کے سامنے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد موٹ یہ جو مسجد ہے اس کی بننے کی کہانی بھی بہت یونیک ہے یعنی آج سے کئی سو سال پہلے جب یہاں پر لودیوں کی حکومت تھی تو ان کے ایک بڑے بادشاہ ہیں جن کا نام ہے سکندر لودی تو انہیں کے دور میں یہ مسجد پندرہ سو پانچ اسویں بنی ہے اور اس مسجد کی کہانی یہ ہے کہ ان کے ایک وزیر تھے میاں بھویاں انہوں نے اس مسجد کو بنوایا ہے اور اس مسجد کے بننے کی کہانی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بادشاہ سکندر لودی کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک دال کا دانا یعنی موٹ کا دانا گرا ہوا تھا کسی چڑیا نے اسے گرایا تھا اسے انہوں نے اٹھایا اور اپنے وزیر کے ہاں میں تھما دیا وزیر نے اسے بہت عقیدت سے اپنے پاس رکھا اسے گاڑ دیا اور اس سے کچھ فصل ہوئے پھر انہوں نے اگلے سال پھر اس کو گاڑا اس طرح سے فصل بڑھتا گیا اور کچھ سال کے بعد انہوں نے بہت پیسہ اس سے کھمایا اسے بیچ کر اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ خدا کی رحمت ہے ان کو ملی ہے تو وہ کیوں نہ خدا کی یاد میں ایک عبادتگاہ بنوائے تو اس طرح سے انہوں نے اس مسجد یعنی مسجد موٹ کا نرمان کروایا یہ ایک کہانی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی کہانی اس کے اردگرد ہے لیکن یہ جو اسٹرکچر ہے یہ اپنے میں بہت یونیک بہت ہی بہترین ہے اور اس میں تین گمبت جیسا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد میں مسجد کمین جو آگے کی بیلڈنگ ہے اس میں پانچ دروازے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا اور اس کے علاوہ ایک سامنے کا جو فرنٹ گیٹ ہے وہ بہت خوصورت بہت یونیک ہے اس میں وہ ہندو آرکیٹیکچر اور اسلامی کا آرکیٹیکچر دونوں کا بہترین نمونہ ہے سنگم ہے اسی وجہ کر ہندوستان کو گنگا جمنی تحزیب کا ایک سنگم کہا جاتا ہے ویسا اس کا جو دروازہ ہے وہ ویسا ہی ہے تو یہ جو آس پاس میں بہت ہی خوبصورتی ہے مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے لیکن یہ مسجد پروٹیکٹڈ سائٹ ہے اے ایس آئی کے کنٹرول میں مسجد کا یہ سٹرکچر آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسجد جس وقت بنی ہوگی تو کتنی بھوی ہوگی کتنی نایاب ہوگی کتنی یونیک ہوگی یہ مسجد پانچ حصوں میں بٹا ہوا ہے بیچ کا ایک حصہ جہاں پہ امام امامت کراتے ہیں وہ ہے اور اس کے دونوں جانب دو دو کھنڈ میں یہ مسجد بٹی ہوتے ہیں اور ان سارے کھنڈوں کا الگ الگ ایک دروازہ ہے اس کے علاوہ دائیں اور بائیں جانب دو بڑی بڑی کھڑکی ہے جس سے اس مسجد کے اندر اور بھی روشنی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس مسجد میں جو دو مینار آگے کی جانب ہے اس مینار کے نیچے بھی جانے کا راستہ موجود ہے جو بلکل ہی خوبصورت اور نایاب سٹائل بے بنایا گیا ہے جسے آپ اس ویڈیو میں بھی بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں جو باہر کی جانب یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے بنا ہوا ہے یہ بھی دو جانب ہے دائیں اور بائیں طرح جو اس مسجد کو خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت بناتا ہے اس کے علاوہ اس مسجد میں بہت بہترین نقاشی بھی کی گئی ہے جو بتاتا ہے کہ جس انسان نے اس مسجد کو بنوایا ہے وہ اس مسجد کے تین کتنی عقیدت رکھتا تھا اور یہ جو مسجد کا سامنے کا راستہ ہے یعنی جہاں پر ہم ممبر کی طرف پہنچتے ہیں وہ بھی اپنے میں بہت ہی یونیک بہت ہی نایاب ہے اس کا ممبر ابھی ویسے ہی موجود ہے اور اس کے علاوہ اس نے جو لال اجلے اور کالے پتھر سے نقاشی کی گئی ہے وہ بھی تقریباً اسی حالت میں موجود ہے جو اس وقت تھا اور یہ اپنے میں بہت ہی خوفصورت بہت ہی نایاب ہے مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے لیکن یہ مسجد پروٹیکٹڈ سائٹ ہے اے ایس آئی کے کنٹرول میں اس کے علاوہ اس مسجد کے اندر کئی مازار ہیں جو بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی انسان دفن ہے کوئی بہت سی پرومننٹ انسان رہا ہوگا اپنے وقت میں لیکن اس میں بھی کوئی کتبہ نہیں لگاوا ہے کوئی انسکرپشن نہیں ہے جس سے پتا چل سکی کہ وہ انسان کون ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو دیئے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ 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 موسیقی